یا ایوہ الانسان اے انسان انک رادہن الارب کا قدھن فبلاقی یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشکتوں کی دوئیت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کے جسمانی مشکت زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے ایٹن ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے پرابلمز ہے وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمز پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سینکس چاہیے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈپریسنس چاہیے ساوری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے بھارے کام جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر ان لوگوں کے ہاں ایفروینس سے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے پھر یہ بھی کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا ہے میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جنن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ایک نئی کار پر جن لاتا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی ہے تو کوفت اور یہاں پہ ننج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ بہت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا مرہ رہا جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو مار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہرہا چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسمہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسمہ ہوئی نہیں مجھ گچ کوئی نہیں یہاں ہے محاسمہ مشکتیں بھی جھیلو صدمیں بھی جھیلو بوجھ بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کرنا کلم کی گھیجنس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار تین جگہ بتم کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کسپ کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب دعو درہ حساب کتاب تن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لی لیا جائے ان عمر ہی فی ما فنا حساب دو عمر کا اسی برس کی عمر دیتو ہے کہاں فنا کی خاص طور پر وان شباب ہی فی ما ابلا شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مال ہی من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ تللوں میں یا ادائے حقوق میں واما علیمہ فی ما علیمہ امم عملہ فی ما علیمہ اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کونسا دن ہو گیا ہے پچیسوہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل ہے ان کی ہے اممہ عملہ فی ما علیمہ جو عرم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع نہیں ملا کبھی کوئی اشی سورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی حلکا اور نرمی صاحب وہ حلکا اور نرمی صاحب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ینظرو فی کتابہی ویتجاودو انسی آتہی واما من موکشا فی الحساب فقد حلک یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ کن کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نگل سے ندل سے اور اس کی خطاؤں کو بخش لیا جائے گا لیکن جس سے منعقصہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب یسیریہ کوئی منعقصہ نہیں کجرہ نہیں اللہ تعالیٰ ان سے در معاملہ کرے گا وَيَنْ قَلِبُ الْاَحْلِهِ مَسْرُورًا وَوْ جَبْ وَاپِسَ آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خُرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کے جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی مفرد سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقص کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہ ہم کو یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَ يَنُوْ سُبُورًا اب وہ بہت طلب کرے گا کسی طرح بہت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معدوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْنَا سَعِيرًا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اہمہی مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بر کی بہدت کر کے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کی دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسنٹ حلال سے کبا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کی دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہیں کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ دیجئے حرام اور حلال یہ ہی نہیں ہے حرام اور حلال کے پڑے براتے میں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے حرام نے کہا بہت یہ تو چھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خرم نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے یہ امریکن سائٹ تم نے باطل کو تسریم کر لیا ذہن قلبا تاغوت کو تسریم کر لیا ہے تمہارا گینہ حرام تمہارا سانس حرام اپنے صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اس کا کفارہ ہو جائے ورنہ یہ کہ وہ آپ ناب طول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطری کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی بلادبت کر رہے ہیں جس سے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخواہ ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہران وہ باطلم بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے اس ولایت سے آ رہا ہے تو ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ دنیا میں ڈڑتا رہا ہم تو ڈڑتے تھے کیا ہوگا اللہ کی حضور میں اس کا آہو نہ ہوگا ان کے لئے یہاں آیا اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بھلا کیوں نہیں اِنَّا رَبَّهُ قَانَ بِهِ بَصِیْرَا یقِنُ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا ہمارے پاس آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں ہے موسیقی